students today we start class 11th math chapter 10 straight lines 10.1 please like share and subscribe this channel question number 11 دیکھئے the slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1 by 3 find the slopes of the lines آپ کو بولا گیا ہے question میں ایک line کی جو slope ہے وہ دوسری line سے double ہے اور جو اس میں 10th hitter آپ کا جو angle ہے وہ 1 by 3 ہے find the slopes of line آپ کو line slopes نکال کے بتانی ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک Cartesian plane ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ x axis یہ y axis یہ آپ نے دو slopes لے لی یہ دو lines لے لیا آپ نے اس کو لے لیا آپ نے l1 اس کو لے لیا آپ نے l2 اوکے بیٹا جو ہمارے پاس given ہے وہ آپ write کریں slope of line l1 وہ ہم لے رہے ہیں m ٹھیک ہے پھر next جو ہے ہمارے پاس slope of line l1 دیا ہے انگل ٹھیک تو ہم لکھیں گے ہمارے پاس جو گیون ہے انگل ٹو لائنس وہ ہمارے پاس دیا ہے انگل ٹو لائنس جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہ تھٹا ہوتا ہے وہ انگل آف انگلنیشن ہوتا ہے ٹھیک تو وہ آپ کے پاس ٹین تھٹا ہوتا ہے کلیر ہے بیٹا وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ٹین تھٹا اب بیٹے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے جب ہمارے پاس دو سلوپ گیون ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کون سا فارمول لگتا ہے we know that angle between two lines جب angle between two lines ہوتا ہے تو ہمارے پاس فارمول آتا ہے 10 تھٹا equal to modulus m2 minus m1 upon 1 plus m2 اور m1 ٹھیک ہے پھٹا یہ ہی فارمول آتا ہے ہمارے پاس اوکے اب ہمیں m2 بھی پتا ہے اور m1 بھی پتا ہے ٹھیک ہے اور 1 ساری ہم اس میں value ڈالیں گے 1 by 3 is equal to m2 ہمارے پاس جو ہم نے لیا ہے وہ second line جو ہے l2 وہ ہمارے پاس m1 ہے ٹھیک ہے اور m1 جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے first line کی slope وہ ہے m تو m کس کے equal ہے 2m1 کے ٹھیک ہے پھٹا upon میں ہمارے پاس 1 plus m2 ہمارے پاس کیا ہے m1 m1 جو ہے ہمارے پاس وہ کس کے equal ہے 2m1 کے ٹھیک ہے 2m1 اوکے بیٹا اتنا گوشن کلیر ہو گیا آپ کو yes آگے ہم نے جب اس کو solve کرنا ہوتا ہے بیٹا تو ہم کیسے کریں گے اس کو solve جب بھی ہمارے پاس modulus میں function ہوتا ہے تو ہمارے پاس 2 values آتی ہیں ایک positive اور negative اوکے بیٹا تو اس کو ہم ایسے solve کریں گے 1 by 3 اب یہاں پہلے اس کو solve کریے m1 minus 2 m1 تو کتنا آ جائے گا minus m1 کلیر ہے بیٹا upon میں آپ کے پاس 1 plus m1 کا square ہو گیا یہ m1 کا square اس ساتھ میں 2 ہے آپ کے پاس اوکے بیٹا یہ modulus میں ہے ابھی جب بھی ہمارے پاس modulus سے value باہر آئے گی تو وہ کیا آئے گی negative اور positive کیوں کیونکہ ہمیں یہاں پہ slow find کرنی ہے ہمیں یہاں پہ angle find نہیں کرنا تو اس لئے ہم negative اور positive اس کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو ہمارے پاس negative positive لگے گا اور یہ آیا ہمارے پاس minus m1 upon میں 1 plus 2 m1 کا square اوکے کلیر ہے بیٹا اب ہم اس کو 2 way سے solve کریں گے ایک positive value لے کے کریں گے اور ایک negative value لے کے 1 by 3 equal to positive ہے ہمارے پاس minus m1 اور upon میں ہے 1 plus 2 m1 کا square ٹھیک ہے دوسری سائیڈ ہمارے پاس value ہے is equal to negative value لینی ہے آپ نے negative m1 upon 1 plus 2 m1 کا square اوکے بیٹا next جو step ہے ہمارے پاس یہ multiply ہوگا 1 plus 2 m1 کا square is equal to 3 سے ہوگا یہ negative plus negative ہو جائے گا negative 3 m1 آ جائے گا اوکے پہلے ہم اسی کو solve کر لیتے ہیں بیٹا ہمارے پاس 2 m1 کا square ہے plus 3 m1 اس سائیڈ لے آئے ہم اس کو plus 1 is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس ابھی quadratic equation form ہو رہی ہے اوکے بیٹا next آگے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا یہاں پہ question کو یہاں پہ ہمارے پاس 2 m1 یہ factorize کریں گے ہم 2 اور 1 کا multiple لیتے ہیں اور 2 ہی آیا اور بیچ میں ہمارے پاس اسی 2 کو ہم نے factor کر کے لینا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس plus minus کر کے یہ 3 بنے ٹھیک ہے تو ای ٹھنک یہ آپ کے لیے easy ہے بیٹا 2 m1 کا square plus 2 ہی آئے گا 2 ones are 2 تو 2 m1 plus m1 plus 1 is equal to 0 اوکے بیٹا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 m1 sorry 2 کیا آئے گا 2 m1 آپ کا common آیا اوکے تو m1 پڑا ہے یہاں پہ plus 1 اور یہاں پہ بیٹا یہاں پہ plus 1 common آ رہا ہے m1 اور plus 1 کیونکہ 1 common لیا وہی رہا آپ کے پاس اور 2 m1 plus 1 اور یہاں پہ m1 plus 1 is equal to 0 m1 کی value کیا آئی بیٹا یہاں سے minus 2 اس سائٹ جائے گا تو minus sorry plus 1 تو minus 1 2 آ جائے گا اور m1 ہے تو m1 کا ادھر جائے گا یہ 1 تو کیا جائے گا minus 1 ٹھیک ہے یہاں پہ بس 2 value آگی کس کی m1 کی ٹھیک ہے next ہم m2 نکالیں گے m2 کیا تھا ہمارے پاس m2 ہے ہمارے پاس بیٹا m1 ہمارے پاس اوپر کیا دیا دیکھو second جو ہے ہمارے پاس m لیا ہم نے first جو slope لیا ہے وہ m ہے second جو slope m1 ہے ہمارے پاس 2 اور minus 1 ہے اس کی value تو یہ آگیا ہمارے پاس minus 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس m آگے slope ٹھیک ہے یہ first سلوپ ہے یہ second سلوپ ہے ٹھیک ہے تو 2 m1 کا square minus 3 m1 is equal to sorry یہ plus 1 is equal to 0 اب آپ نے اس کو factorize کرنا ہے m1 square minus 2 m1 اور minus m1 plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیا کیا factorize کیا negative تھا اس لئے دونوں کے ساتھ negative sign آگیا 2 m1 to m1 بیچ میں پڑا ہے minus 1 اور یہاں سے آپ نے minus 1 کامل لیا m1 اور یہاں پہ اگر minus کامل لیا تو minus ہی رہے گا تب یہ کیا بنے گا positive ہے تو minus 1 آگیا 2 m1 minus 1 اور یہاں پہ m1 minus 1 is equal to 0 تو m1 آپ کے پاس 1 by 2 آگیا m1 آپ کے پاس 1 آگیا آگیا آپ m2 ہی آیا ہمارے پاس m نکال 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 تو وہ ہمارے پاس m is equal to 2 m1 تو m2 m1 کیا ہے 1 by 2 2 سے 2 cancel تو 1 آگیا m آپ کا اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے m is equal to 2 m1 تو 2 1 آگیا تو یہ آجا گا 2 ہمارے پاس دونوں کی جو slope آگی ہے یہ آگیا ہے کلیر ہے بیٹا next question دیکھئے آپ next question ہے 12 question a line passes through x1 y1 and hk if slopes of the line is m and show that k minus y1 is equal to m bracket h minus x1 ٹھیک ہے تو بیٹا یہ جیسے ایک kaartisan plane ہے اس نے بولا آپ کو ایک line pass ہو رہی ہے یہ آپ نے line pass کر لی تو یہاں پہ آپ کو line کے point دیئے گئے ہیں جیسے پی ہے پی آپ کے پاس x1 y1 ہے اور یہ آپ کے پاس q q m ہے پھر آپ کو یہ کر نا ہے کیا بولا question میں ایک line pass ہو رہی ہے دو point سے پھر بولا if slope of the line is m اور آپ کو یہ بھی بول دیا کہ اس line کی slope ہے وہ m ہے m b ہے slope ہمارے پاس تو ہم دو point سے slope نکال سکتے ہیں تو ہمیں show کرنے ہے یہ equation تو given لکھئے آپ given ہمارے پاس جیسے ہم نے p point x1 اور y1 ہو گیا اور ہمارے پاس q point ہے kia h اور k ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے پاس تو ہمارے پاس slope دی ہے slope of the line تو وہ آپ کو کیا دیا ہے m دی ہے ٹھیک پوائنٹ ہے پوائنٹ سے ہماری slope آجائے گی yes پھر according to question کریے m جو ہے آپ کے پاس اس line کی slope تو y2 x2 y2 آپ اس کو لے لیجیے تو کیا جائے گا آپ کے پاس h minus k k ہمارے پاس y2 k minus y1 upon میں کیا جائے h minus x1 ٹھیک یہ پوائنٹ آگے اوکی بٹا تو آپ لے رہے ہیں یہاں پہ اس کو cross کر لیجیے h آگیا آپ کے پاس h sorry h آجائے گا یہاں پہ لکھیں گے h minus x1 اور یہ m ہے آپ کے پاس k minus y1 ٹھیک بٹا تو آپ کو یہی equation دینی تھی yes تو اس ساید لکھ 2 m h minus x1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer آگیا کچھ نہیں تھا question میں easy question تھا بس آپ کو slope نکال نہیں تھی اور slope یہ آپ کو بولا تھا given ہے m ہے نا تو یہ آپ کا 12 question ہو گیا question number 13 دیکھ question number 13 if three points this this and this lie on the line show جیسے آپ کے پاس ایک artisan plane ہے ٹھیک کے point a or b c کے point zero and k ٹھیک ہے یہ آپ point دیئے ہیں اگر یہ تینوں point ہے تینوں کے تینوں کیا ہوئے ایک کی line پہ تو مطلب کیا ہوا یہ کولینیر ہوئے تو کولینیر point ہوئے تو ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں جو slope a b ہوگی او equal to کس سے ہوگی slope b c کے ہے نا تو آپ لکھ رہے ہیں یہ بیٹا ہمیں given ہے given میں کیا دیا گیا ہے point دیا گیا ہیں points of a a a or zero and b c کے آپ کو دیئے ہیں zero and k اوکی بیٹا تو یہ these points آپ کے پاس کیا ہے a b c r in kol linear ٹھیک ہے اور یہ ایک line پہ ہے آپ کے پاس تو بیٹا slope of a b is equal to slope of b c clear ہے نا بیٹا ہم نے یہ پیچھے کی یہ question ہے نا جب kol linear میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس slope کیا ہوتی ہے اس line پہ ہیں point تو slope of a b or equal to slope of b c ٹھیک ہے تو a اور b ہے تو b والے point کے ہیں x 2 اور y 2 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو point لکھ لیتے ہیں a ہے ہمارے پاس h 0 وہ x 1 y 1 اور b ہے ہمارے پاس یہاں پہ a اور b تو x 2 اور y 2 یہاں پہ ہمارے پاس b c ہے اور b کے point ہے ہمارے پاس a اور b تو اس کو لیں x 1 اور y 1 اور c point ہے 0 and k اس کو لیں گے x 2 اور y 2 ٹھیک اوکے بیٹا چلو اب start کریے ہماری جو اس میں y 2 minus کیا ہوتا y 1 upon x 2 minus x 1 here y 2 minus y 1 and x 2 minus x 1 y 2 b minus 0 upon x 2 a minus x 1 h is equal to y 2 k minus y 1 b upon 0 minus a ok بیٹا next step ہے بیٹا آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں b میں سے 0 گیا تو b and 0 minus a تو minus a ٹھیک ہے اب b multiply سے کیا ہوا a b a ہو گیا minus a ہو گیا ٹھیک ہے k minus b اور multiply ہوا a minus h ok بیٹا minus b a is equal to اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس k k سے multiply کریں گے یہاں پہ تو آپ کے پاس k a اور k کے ساتھ minus k h minus a b اور minus plus b h ٹھیک بیٹا clear k کے ساتھ آپ نے پہلے multiply کیا اور minus b کے ساتھ آپ نے multiply کیا yes اب آپ دیکھ رہے ہیں minus b minus b cancels ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو find کرنی ہے وہ کیا ہے یہاں پہ a upon h b upon h اور بیچ میں plus is equal to 1 ٹھیک ہے تو ہم بیٹا a اور b والی جو term ہے وہ excite کریں گے a ہمارے پاس a k ٹھیک ہے وہ ادھر ہی لکھ رہے ہیں positive والا اور b h وہ positive والا ہی ہے اس کو shift کیا ہم نے کس k k k k k دوسری side shift دی ادھر to zero ہو گیا تھا اس لئے zero کے side پہ آگیا یہ plus ہو گیا اب ہمارے پاس یہاں h k کے place پہ باننا ہے تو ہم دیوائیڈ ایکویشن بائی h k ڈیوائیڈ h k کے ساتھ ہم نے ایکویشن کو ڈیوائیڈ کیا a k upon h k plus b h upon h k is equal to h k upon h k یہ cancel ہو گیا 1 رہ گیا یہاں h cancel ہو گیا k cancel ہو گیا clear ہے بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس a upon h plus b upon k is equal to 1 to hence proof یہ proof ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے بیٹا next کوشن دیکھئے کوشن نمبر 14 میں آپ کو بولا گیا consider the following population and year graph find the slope of the line a b and using it find what will be the population in the year 2010 اوکی یہ آپ کے پاس year ہیں اور یہ پہ آپ کے پاس population آئے گی ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کو دیا گیا ہے جیسے آپ کے پاس جب ہمارے پاس population کتنی تھی یہ کروڑ میں آپ کے پاس کروڑ میں پوپلیشن کروڑ تو 92 کروڑ تھی کون سا year تھا 1985 ٹھیک ہے پھر ہمیں اس نے بتایا 1995 year میں ہمارے پاس population 97 کروڑ تھی ٹھیک ہے بیٹا اب ہمیں نکال نا ہے 2010 میں ہمارے پاس کتنی population ہوگی کلیر ہے بیٹا یہ لائن تو ایسے آپ کی بڑھ جائے گی دیکھ رہے ہیں یہ ایسے جائے گا اکی ہے نا تو یہاں پہ میٹ کرے گا اکی بٹ ہمیں exact تو نہیں پتا وہ ہمیں نکال نا ہے تو ہمیں year پتا ہے year مطلب x کی value ہمیں کیا نکال نکال y تو ہم یہاں پہ y کی value ہے ہم یہاں پہ y رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے y رکھ a رکھ لو whatever کچھ بھی x رکھ جائے آپ تو ہم نے x لے لیا ٹھیک ہے اب ہم اس line میں ہے point تو کیا ہوئے point اس کو ہم نے c لٹ کر لیا وہ collinear ہوگی point کیا ہوگی یہ collinear point دیکھ رہے نا آپ تو given آپ کے پاس جو ہے یہ چارٹ میں دکھا ہوا سارا ہے نا تو ہم لکھ رہے ہم پاس جو point ہے point ہے ہم پاس a ہے ہم 1985 اور 92 ٹھیک ہے اور b ہے ہم 1995 اور 97 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے اس کی slope نکالیں گے آپ لنکالیں گے slope of line تو کیا slope آئے گی آپ کے پاس y2 minus y1 upon x2 minus x1 تو یہاں a b point ہے x1 y1 لے لو x2 اور y2 لے ٹھیک بیٹا اب y2 آپ کے پاس 97 اور y2 y1 ہے آپ 92 ٹھیک ہے اور 1995 x2 ہے x1 ہے 1985 clear ہے بچھے جب آپ یہ minus کریں گے آپ کے پاس 5 upon 95 85 10 آگیا cancel گیا آپ 1 by 2 آگیا ٹھیک c پوائنٹ ہے وہ کہاں پہ آگیا اسی لائن پہ ہے ٹھیک ہے آپ لکھیں c is equal to 2010 اور x ہے na also lie on on the same line on the same line ٹھیک ہے جو c point ہے وہ same line پہ آرہ ہے تو a b c r in collinear a b c r in collinear form ٹھیک ہے کون سی form میں ہے وہ collinear form میں ہے جب یہ collinear ہوئے تو slope a b اس line میں جو a b point is equal to slope of b c تو یہ ہی کریں گے slope a b is equal to slope of b c اوکے بیٹا کلیر ہے slope of a b کی جو آئے گی وہ equal ہوگی کس slope b c تو آپ لکھیں ہمارے پاس a b کی slope تو ہم نے فائن کر لی 1 2 اور slope b c کے point جو ہمارے پاس کیا ہے b کے point ہمارے پاس 90 95 اور 97 yes اور c کے point ہمارے پاس 2010 اور x تو یہ x 1 y 1 اور x 2 اور y 2 ٹھیک ہے بٹا اب y 2 minus y 1 upon یہاں پہ بٹا ہم دیکھ رہے تھے یہاں p a b c are in collinear form slope of a b is equal to slope of b c b کے ہم نے point لی ہے 90 95 97 x 1 y 1 اور c کے point لی ہم نے 2010 اور x ٹھیک ہے یہ x2 اور y 2 لے لیا y 2 minus y 1 اور x 2 minus x 1 ٹھیک ہے بٹا y 2 ہمارے پاس x y 2 ہے ہمارے پاس x yes yes اور یہ 97 ٹھیک ہے upon میں 2010 minus 1995 ٹھیک ہے بٹا یہاں پہ 1 by 2 چل رہا آپ کے پاس 1 by 2 ہے تو یہ یہ ہی رہے گا آپ کے پاس x minus 97 تو آپ ملٹیپلائی کریں 15 equal to 2 سے اس کو ملٹیپلائی کیا 2 x minus اور یہ ہوا 2 7 14 اور 2 9 18 18 19 ٹھیک ہے بٹا یہاں پہ آپ دیکھ رہیں 2x اسی سائیڈ رہے گا تو 2x یہ ہی رہا آپ کے پاس اور 194 آپ اس سائیڈ لے کیا ہے ٹھیک ہے پلس 194 تو یہ کتنا ہو گیا 2x equal 2 اس کو آپ پلس کریں بٹا 5 اور 9 کتنا ہو 9 9 اور 10 اور 200 کیا ہو x equal to 209 اپ 2 تو آپ نے کٹنگ کی 2 1 2 اور 0 اور یہ آپ کے پاس 4 2 8 0 5 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 10 4 بٹا یہ 104 تو آپ کے پاس یہ کیا تھی population تھی آپ کو پچھا گیا تو find what will be the population in the year 2010 crore تو لکھیں گے therefore the population population in the year 2010 10 was 10 104 5 crore ھیک ہے اتنی تھی okay بیٹا thank you